مطروں جن کا نام انگریجی کے ڈی لیٹر سے شروع ہوتا ہے ان کے برش دوہزار پچیس کے راشفل کی چرچہ بہت ہی سنچپت میں کریں گے تو چلیے مطروں شروع کرتے ہیں ڈی نام والے یہ بہت ہی بفادار اور بسراز کرنے کے قابل لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ دوسروں کے مشکل بکت میں کام آنے والے لوگ ہوتے ہیں ایک بار اگر کسی پر بھروسہ کر لیں تو یہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے اس لیے آپ اپنے مطروں میں اچھا بھاب ناتمک سمندھ بنا لیتے ہیں سوندر اور رومانس کے دنیا میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں کلپنا شیل بہت زیادہ ہوتے ہیں اور آپ کا گھر پریبار آپ کی جندگی میں بہت مہت وپونڈ ستھان رکھتا ہے اچھا سکتی بہت مجبوط ہوتی ہے اپنا جیون اپنی سرتوں پر جیتے ہیں کئی بار بہت جدی ہو جاتے ہیں اور اس کاران کئی بار پھر ان کا بات بھی بھی اپنے سمندھوں میں دیکھنے کو ملتا ہے ڈی نام والے لوگوں کے لیے اس برس آئے اور دھن کے ماملے میں آپ بہت زیادہ محنت کرتے ہوئے نظر آئیں گے مدھمائی تک کے سمعے میں زیادہ ہی محنت کریں گے اور اس کے پرنام بھی آپ کو اچھے ملیں گے لیکن کھرچوں پر نینتران رکھنا آوشک ہوگا مدھمائی کے بعد کے سمعے میں آپ کو کھرچوں پر زیادہ دھیان رکھنا ہوگا اناوشک کھرچوں سے بچنا ہوگا اور بیعپار کاروبار کے ماملے میں بیدیش سے جڑا بیعپار کاروبار نوکری پورے برس آپ کو لاپ راپت ہوگا کوئی بھی ایسا بیعپار کاروبار ہے جو میڈکل کے چھر سے جڑا ہے مسینری برک ہے یا کوئی پھر جمین کے نیچے سے پائی جانے والی چیزوں کا بیعپار ہے مائنس ہے پیٹرولیم ہے کیمیکل ہے ان میں سمعے لاپ راپت ہوگا لیکن کوئی بھی اگر انوکری پیش کرنا چاہتے ہیں کوئی بڑا نیویس کرنا چاہتے ہیں تو سوچ سمجھ کر کریں اور نوکری پیش سال لوگوں کے لیے اس سال کوئی پدونتی یا بیتر پردھی ہونے کی سمبھاونا بنی رہے گی اور جو لوگ نئی نوکری کی تلاس میں ہیں ان کوئی سال نئی نوکری بھی مل سکتی ہے سچھا کے چھتر میں اچھے پردام دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ بیدیش میں جا کر پڑھائی کرنا چاہتے ہیں تو اس سال اس میں آپ کو سفلتا مل سکتی ہے پریم سممند کے ماملے میں آپ کو اپنے ساتھی پر بھروسہ رکھنا ہوگا مدھمئی تک کے سمعے میں آپ کو ساتھی کے ساتھ گلت فہمی سے بچنا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا کرنے سے بچنا ہے اور آروپ و تیاروپ سے بچنا ہے اس بات کا دھیان رکھ کر چلیں نہیں تو یہ باتیں بڑی ہو جائیں گی حالانکہ اس سمعے میں بھی ملاقاتیں اور رومانس آپ دونوں کے بیچ میں جادہ رہے گا پریم میں پردی ہوگی سادھی سدھا جیون میں یہ برس آپ کو اپ ان ڈاؤن دکھا سکتا ہے سال کے شروعات تو حالانکہ بہتر رہے گی لیکن مدھمئی کے بعد کا سمعے بیوائک جیون میں اپ ان ڈاؤن دکھا سکتا ہے آپ کو اپنے جیون ساتھی کی باتوں کو بھی سننا ہوگا اور ان سے کھل کر باتیں بھی کرنی ہوں گی اگر کوئی بات بیوائد کے اسطحیتی بنتی ہے آپ اپنے رشتے میں پریم اور رومانس بنا کر رکھیں حالانکہ سادھی سدھا جیون میں ایک نیا پن دیکھنے کو ملے گا رومانس بھی آپس میں محسوس کریں گے اور سادھی سدھا جیون میں سکھ اور سانتی بھی بنی رہے گی پاریوائرک جیون میں مدھمی تک کا سمیں سامانے رہے گا اور اس کے بعد کا سمیں اچھے پرانام دکھائے گا ماتا پتا کو اگر سواست میں کوئی سمسیاں ہے تو اس کا دھیان رکھ کر چلنا ہوگا پورے برس آپ کو اپنے سواست کا دھیان رکھنا ہوگا کوئی بھی چھوٹی موٹی سمسیاں سواست میں ہوتی ہیں تو نجر انداز نہ کریں ڈاکٹر سے پرامرس عبرشلیں اپنے کھان پان کا دھیان رکھیں پوشٹک بھوجن لیں سوست دن چر رہے اپنا یوگ بیام کریں تناؤ بلکل بھی اپنے اوپر حابی نہ ہونے دیں ان باتوں کا سواست کے معاملے میں دھیان رکھ کر چلیں مطرین یہ راشفل سامان راشفل ہے سبھی جاتکوں پر پونڈ روپ سے پربابی ہوگا ایسا سمبب نہیں ہے کیونکہ آپ کی جن کنلی پر بھی بہت کچھ نربہ کرتا ہے آپ سبھی سوست رہیں آئیشمان رہیں دھنبان رہیں ایسی میری شریف کشن بھگوان سے پرارتھنا ہے جائے شریف کشن جائے شریف رہ دے